سپریم گوٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا پنجاب خیبر پختونخواہ میں نوے روز میں انتخابات کرانے کا حکم پنجاب میں انتخابات کی صدر کی دی گئی تاریخ درست کرات الیکشن کمیشن نوے دن کی ریڈ لائن پر صدر کو تاریخ تجبیز کرے عدالت عزمہ کی پانچ روکی بینچ نے محفوظ فیصلہ دین دو کی اکثریت سے سنا دیا آئین انتخابات سے متعلق وقت مقرر کرتا ہے گورنر کیپی نے انتخابات کا اعلان نہ کرنے کر کے آئین کے خلاف ورزے کی وفاقہ حکومت الیکشن کمیشن کو سہولیات، عملہ اور سیکیورٹی پر آہم کرے نگرہ حکومتوں کا انتخابی دارے سے تمام تر معاونت کی بھی ہدایت چیف جسٹس عمرت عوندیال، جسٹس مونی بختر، جسٹس محمد عریم مزہر نے انتخابات کے حق میں فیصلہ دیا تحریری فیصلہ بھی چاری جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال بندوخیل کا اہم فیصلے میں ایک خلافی نوٹ کہا معاملہ ہائی کورٹس میں تھا تو سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے سکتی تھی اسخود نوٹس اور پی ٹی آئی کے آئینی درخواستیں ناقابل سامات ہیں معاملے پر اسخود نوٹس نہیں بنتا تھا چینل پی ٹی آئی عمران خان کا جیل بھرو تحریک موطل کرنے کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کہا آئین کی والا دستی برقرار اکنا عدالت عزمہ کی ذمہ داری تھی عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے یہ کام ذمہ دارے سے انجام دیا فیصلہ پاکستان میں قانون کے حکمرانے کا مظہر ہے عمران خان نے جوڈیشل کامپلیکس پر حملہ کیا یہ ناقابل قبول ہے انہیں معلوم تھا کہ عدالت جاؤں گا تو فرد جرمائد ہوگی چیمین تحریک انصاف پر توشہ خانہ میں جرم ثابت شدہ ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا سابق وزیر آزم پر تفصیلی وار کہا انتیس افراد گرفتار ہیں عمران خان سمیت تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا فیصلہ آ گیا ہائی گوٹ میں درخواستیں خارج نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ صدر مملکت نے آئین کے خلاف ورزے کی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا عدالت فیصلے پر عدی عمل کہا اس مواملے پر مزید نظر سانے کی ضرورت نہیں اٹارنی جرنل نے کہا ہے کہ چار ججز نے اس کیس میں یہ کہا کہ سوموٹو نہیں بنتا سات میں سے تین نے فیصلہ دیا حکومت الیکشن کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی پابند ہے چیف الیکشن کمیشنر مشاورت سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے آئین کے مطابق حکم پر عمل درامت کرانا لازمی ہے بیرسٹر علی سفر کا موقف رہنما تحریک انصاف فواد چودری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عوام اور آئین کے فتح قرار دے دیا شیخ رشید بولے اختلافی نوٹ میں یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے پنجاب اور حیبر بختوں قوم انتخابات سے متعلق عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن کی اہم بیٹھا سیکیٹری الیکشن کمیشن سمیت تمام متعلقہ حکام شریک صوبائی اسمبلیوں کا انتخابی شیڈیل جاری کرنے کے بارے میں فیصلہ متوقع پنجاب اور کیپ انتخابات کا چیلنج سپریم کورٹ یہ کی فیصلے کے بعد وزیر آزم کی زیر ستارت اہم اجلاس وزیر قانون کی سپریم کورٹ فیصلے پر بریفنگ شہباز شریف کا نواز شریف کو ٹیلی فون فیصلے پر مشابرت اتحادیوں سے مشورے کی ہدایت حکومت کا ریویو میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں گوونر کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کانونی ماہ جسٹس شائق اسمانے کی عدالت ازمہ کے فیصلے پر نیوز ون سے گفتگو کہا مالی معاملات پر حکومت الیکشن کو لیٹ کر سکتی ہے جسٹس ریٹائٹ ناصرہ جاوید نے کہا فیصلے کے مطابق الیکشن نوے روز کے اندر ہونے چاہیے کوئر درشاد بولے فیصلے کا اطلاق چودہ جنوری سے ہوگا جس دن اسمبلی تحلیل ہوئی الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے وقت آگے بڑھا سکتا ہے جوڈیشنل کامپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پور پر چیئرمن تحریک انصاف اور کارکنان کے خلاف دو مقدمات درج بیس رہنمان دو سو پچاس نام معلوم افراد بھی نامزد مقدمے میں دہشتگردی کارے سرکار میں مداخلت اور سرکاری عملات کو نقصان پہنچانے کے دفاع شامل اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی رہنماز صدمر علی نواز عوان اور آجہ خورم نواز کی اسطیفوں کے منصوری کا نوٹیفیکیشن موطل عدالت نے الیکشن کمیشن کو زمنین دخوابات سے بھی روک دیا سرکھر کی عدالت نے نونلی کی چیف آرگنائزر مریم نواز کو دس مارچ کو طلب کر لیا ایڈوکیٹ زہیر محمد نامی شخص نے سیشن کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی لیگ رہنماز نے جلسے میانہ عدلیہ اور پاک فوش کے خلاف نازیوہ الفاظ ادا کیے درخواست میں اقزام مہنگائی کا پارہ ہائی مہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں چار اشاریہ تین دو فیصد کا اضافہ مجموعی شرعہ اکتیس اشاریہ پچپن فیصد تک پہنچ گئی ادارہ شماریات کی ریپورٹ جاری شہروں میں چار اشاریہ ایک دو دہی علاقوں میں مہنگائی کی شرعہ چار اشاریہ صفر ایک فیصد بڑھی حکومت نے آئی ایم ایف کے شرط پر زیرو ریٹیڈ برامدی سنتوں کے لیے سستی بجلی کی سہولت ختم کر دی وزارت دوانائی کا نوٹیفکیشن جاری برامد شعبے کو حاصل سہولت یکم مارچ سے ختم کراچی میں رواسال کی اس طف سے وڑی ٹکیتی کے واردات بہدرباد میں نامعلوم مزیمان بیلڈر سے پانچ کروڑ چورانوے لاکھ روپے لوٹ کر فران مقدمہ درج پولس کے جانب سے واقعے کی مختلف پہلوں سے تحقیقات جاری راورپنڈی کے علاقے گجل خان سے دو مبینہ آفخان ٹاگر کے لئے کرتار مزیمان مقام تاجر کو قتل کرنے کے لئے آئے تھے بدلے میں دو لاکھ روپے وصول کیے پولس کا انکشاف لیاقت پور میں خان پوروٹ پر مسافر کو چھلٹ گئی دین افراد جانبہاک چوبیس افراد سخمی ریسکیو ذرائق کے مطابق حادثہ موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے پیش آیا موسیقی